فیروز گاندی کا مذہب اندرہ اور فیروز نے محبت کی شادی کی تھی لیکن اس کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوا نہرو کی بیوی اور اندرہ کی ماں کملہ نہرو کا ٹی بی کے مرض سے سوزر لائن میں انتخال ہو چکا تھا فیروز نے ان کی تیمارداری کی تھی اندرہ گاندی بھی فیروز کی طرح لندن میں زیر تعلیم تھی اور اس بھی اس دونوں کے ایک دوسرے کی خریب آنے کا موقع ملا آخر کار یہ رخبت رشتے میں بدل گئی نہرو ڈینسٹی کے مصنف کین راو کے بیان کے مطابق اندرہ اور فیروز نے لندن کی ایک مزڑی میں جا کر نگاہ کر لیا تھا اس کے لیے اندرہ گاندی کو اسلام خبول کرنا پڑا تھا مگر مستر راو نے اپنے دعویٰ کی حق میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا مذگورہ کتاب کی مطابق جب ان حالات کی خبر مہاتمہ گاندی کو ملی تو انہوں نے فوراں دونوں کو بھارت پلوایا اور ان کی شادی ویدک طریقے سے کرائی انہوں نے فیروز چہنگیر خان کا نام تبدیل کرا کر فیروز گاندی کرایا نہرو ایس شادی کے حق میں نہیں تھے جس کے پیچھے ان کے سیاسی مفادات تھے مگر انہیں آخر کار ہتیار ڈالنا پڑا یہ انیس سو بیالیس سن اسوی کا واقعہ ہے تاریخی شواہی کے مطابق راجیو گاندی کی پیدائش کے بعد اختلافات کے سبب اندرہ اور فیروز الگ ہو گئے تھے کہ انڈراؤ نے لکھا ہے کہ سنجے گاندی فیروز گاندی کے اولاد نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے شخص محمد یونیوس کی اولاد ہیں یہ محمد یونیوس ایک بیورو اکریپ تھے اور اندرہ گاندی کے بہت خریبی تھے یہ خارجہ معاملات میں ان کے مشیر تھے اور ترکی انڈونیشیا ایراخ و اسپین میں سفیر بھی رہے یہ مجاہد آزادی تھے اور خان عبدالغفار خان کے خابر اتماع ساتھیوں میں سے تھے محمد یونیوس کا سترہ جون دوہزار ایک عیسوی میں راجدانی دلنے میں انتخال ہوا انہوں نے اپنی آدداشت پر مشتمل ایک کتاب لکھی جس کا نام پرسنس پیشن اینڈ پولٹکس کا اس کتاب میں انہوں نے اس سلسلے میں تو کچھ نہیں لکھا البتہ یہ لکھا ہے کہ سنجے گاندی کا اسلامی تاریخی کے مطابق ختمہ کیا گیا تھا محمد یونیوس سنجے کی موت پر پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ کسی مسلمان لڑکی سے شادی کریں فیروز گاندی کا مذہب کیا تھا یہ تحقیق کا موضوع ہو سکتا ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک پارسی تھے لیکن شاید اس معاملے میں کچھ کنفیوجن ہے ان کے والد کا نام جہگیر خان تھا جو کہ نواب خان کے نام سے مشہور تھے بعض روایتوں کے مطابق ایک ایرانی مسلمان تھے کہ ان دون نے یہ بھی لکھا ہے البتہ ان کی ماں رتی مائی پارسی سے تبدیلی مذہب کرنے والی نو مسلمان تھیں ان کے خاندان کا سرنیم گنڈی ہوتا تھا فیروز گاندی کو جو پارسی کے طور پر مشہور کیا گیا یہ ہندوستائی افغام کے مزاج اور یہاں کی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا فیروز جہگیر خان و فیروز گاندی اپنے پانچ بھائی بہنوں میں سے چھپ سے چھوٹے تھے ان کے دو بھائیوں کے نام دوراب جہگیر اور فریدون جہگیر بتایا جاتے ہیں بہنوں کے نام تہمینہ اور الوہین ایرانی مسلمانوں کے نام فارسی ہوتے ہیں یہ عام بات ہے مگر پارسیوں کے نام عربی نہیں ہوتے ان کے بھائیوں کے نام کے الفاظ فارسی ہیں مگر ان کے بہنوں کے نام خالص عربی ہیں اسے اس سلسلے میں کچھ اشارہ ضرور ملتا ہے فیروز کے رشتداروں کا کچھ اتا پتا نہیں ملتا البتہ ایک آدھا جن کے بارے میں کچھ خبر ملتی ہے اور وہ پارسی ہیں یہ وہ ہیں جن کے رشتداری ان کی نومسلمہ ماجی طرف سے تھی فیروز گاندی کی خبر آج بھی الہباد کے پارسی خبرستان میں موجود ہے ممکن ہے انہیں یہاں دفن کا فیصلہ بھی اسی تناظر میں کیا گیا ہو جس کے تحت انہیں ایک پارسی کے طور پر مشہور کیا گیا اگر انہیں ایک مسلمان بتایا جاتا تو آج کی یعنی آج ان کی اولاد کو بھارت میں حکومت کا نا آسان نہ ہوتا حالانکہ پارسیوں کے طریقے کے مطابق ان کی لاشوں کو ایک اونچے مخام پر رکھا جاتا ہے جہاں گد اور دوسرے مردار خور اسے کھا جاتے ہیں لیکن فورز کی لاش کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا بہرحال اس سے خطے نظر کی فیروز گاندی مسلمان تھے یا پارسی اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ ایک زبردستی آسدان تھے اور ان کی خدمات ناخبیل خواہ فراموش ہائیں موسیقی